بھائی سبھی کے ڈوگز یار گائیڈیب میں بیٹھ کے چلتے ہیں بٹ نہیں یار اس کو تو الگ ہی بھائی سب تھنڈی تھنڈی فیلنگز لینے ہیں مطلب یہ موسم ہوا نہیں اور اس چوپ کو بھائی اوپر مطلب پہلے بیٹھ جاتا ہے بھائی چھت کے اوپر اچھا لیگور اس کی حالت یہ دیکھو یار کیا بنارک ہے بھائی باز تو یار نا بہت زیادہ ہیں بھائی سوہانا موسم ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی پورے بادل بادل ہو رکھے ہیں میرے کو لگ رہا ہے نا یہاں پر تھوڑی دیر میں بارش آنے والی ہے تو یار نا فیلال کے لیے میں پول کے سائیڈ میں بیٹھا ہوں اچھا بھائی سوچ رہا ہوں کہ کہیں پہ گھومنے چلتے ہیں دیکھو گا کتنا جیدہ اچھا موسم ہو رہا ہے جیدہ دوپ بھی نہیں ہے گرمی بھی نہیں ہے اور فیلال کے لیے بھائی چلتے ہیں کہیں پہ گھومنے کے لیے چوپ کے ساتھ بیچ پہ جاتے ہیں یار ایک دم بھائی مجھا ہی آ جائے گا ایک دم مست والا یار پر موسم ہو رہا ہے ٹھیک ہے سماریا تو فیلال کے لیے نا یہاں پر یار چوپ کے ساتھ چلتے ہیں کہیں پہ گھومنے تو یار جلدی سے بھائی چوپ دیکھو گھائی پھر سے یار اوپر کی سیڈیاں بھائی بیٹھ چکا ہے مطلب کیا ہی تو بتاؤں بھائی میں یار اس بھائی یہ نا اپنی حرکتوں سے نا باز ہی آئے گا بھائی بہی بیلکل ہی دیکھو یار مطلب بھائی سبی کے ڈوکز یار گائیery میں بیٹھ کے چلتے ہیں بٹ نہیں یار اس کو تو الگ ہی خور تھنڈین فیلنس لینی ہے مطلب بھائی میٹھ تو بھائی بھائی ورہی آس تو نمت supplement پہ چسکتی بھائی صورتنے بھائی ایسی کی ہے بھائی ڈال نے نکل جائیں گے مجھ آ جائے گا یار بھائی لوگ یار ابھی ایک نا بھائی بہت بڑی پروبلم ہو چکے میرے پاس نا ابھی ابھی ٹریور کا فون آیا وہ بول رہا ہے کہ نا بھائی مایکل کا جو بیٹا ہے نا جی می وہ نا جنگل پہ بھوم نے گیا ہوا تھا اور نا ماں پہ نا کسی نے اس کو پکڑ لیا یار پتہ نہیں گیا گنڈے ہیں پتہ نہیں کیا ہے اور نا ٹریور نے نا میرے کو اپنے پاس بھولا ہے وہ یہی پہ آس پاس کھڑا ہے اس نے نا میرے پاس فون کر رہا ہے تو فیلال کے لئے میں اس لوکیشن پہ تو آ چکا ہوں اوکے بھائی یہ رہا ٹریور تو فیلال کے لئے نا اپری یار ٹریور کو نا بھائی جلدی سے پک کرتے ہیں پھر میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں جلدی سے آجا بھائی ٹریور بھائی جلدی سے بیٹھ جا گاڑی کے اندر تو یہاں نا ابھی فیلال کے لئے گائز نے آیا پر بھائی فٹا فٹ سے چلتے ہیں اوکے یار نا اپنے گھر پہ اکیلا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا اور اس کے دوستوں وہ بھاگ گئے بہت یار نا وہاں پہ کسی پتہ نہیں گائز خورر مطلب ہونٹیڈ ہاؤس میں کسی نے اس کو پکل لیا ہے پتہ نہیں گائز کس بوت نے اور نا گائز جب اپنے گھر پولیس اور وزر بھی لے کے جانے پڑیں گے اور نا اکیلے جائیں گے نا تو بھائی ہمارے ساتھ بھی یہاں پر نا بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو فیلال کے لئے نا گائز میں پہنچنے والا ہوں بھائی پولیس اوفیسر کے مطلب پولیس ٹیشن پہ تو فیلال کے لئے گائز یہ دیکھ سکتے ہیں میں پہنچنے والا ہوں لیفٹ اینڈ سائیڈ بھائی پولیس ٹیشن ہے تو جلدی سے چلتے اور نا مطلب کیا ہی بھائی تگڑائی سین ہو گیا گائز جیمی کے ساتھ اور وہ نا بچارہ بھائی مطلب مائیکل کا بیٹا ہے اور بھائی اب تو نا آپ ان کو بھائی جانا تو پڑے گا نا بھرو تو بھی فیلال کے لئے گائز چلتے ہیں پر اور یا ٹریور بھائی تو تھوڑا شانتری ہو کیونکہ ارے پولیس والے ہیار مطلب تھوڑا چوڑ میں بات کرتے ہیں یا یہ بہت گستے والا آدمیں پتا چلے بھائی پیٹ دے یا ان کو لیار میں جلدی سے پہلے ان سے بات کر لیتا ہوں ہیلو سر ارے پھر آ گیا تو ارے نہیں سر میں آپ کو کچھ بات بتانے ہوں سر جو میرا دوست ہے نا وہ آنٹ آف کنٹری ہے اس کا بیٹا نا کہیں پہ گھومنے گیا ہوا تھا اور اس کو کسی نے پگل لیا سر ہونٹی ڈاوس میں ارے تو یہ بھوٹیا بھوٹیا چیزیں نا چھوڑے یہ بھانے بنا کے آج آگا روز میرز ہو رہا ہے اسٹیشن کا لگا رکت نہیں ہوتل لگا رکتا روز یہاں پہ موٹھا کے آجائے چلے یار کوئی نا برو یار یہ صدت ہو نا بھائی کیا ہی تو بھولے بھائی بات کر رہے ہیں تو فیلال کریں نا یار میں پہلے نا ان سر سے بات کر لیتا ہوں ہیلو سر ارہ پھر آ گیا رہا تو ارہ کی چاہے بھائی تن تکت ہی ہوگتا اپنا گھر جیسے لگا لیا پولیس ٹیشن جب آوے موٹھا گیا آوے پہت جاوے ارے نہیں سر میں نا یہ بولنا ہوں میرے دوست نا گیا ہوا ہے مایکل آوٹ آف کنٹری اس کا نا بیٹا ہے کسی نے بھائی پکل لیا ہے سر پلیس چلو میرے ساتھ چل ٹھیک ہے میں آؤں تھوڑی دیر میں رک جا ٹھیک ہے باہر ویٹ کر لیا اپنار اس نے بھی کہتے جو باہر کھڑا وہ بھی چل پڑے گا ٹھیک ہے چلو یار نا فیلال کے لئے آپ پر بھائی سر تو ماہن چکے اور فیلال کے لئے چلتے ہیں ابھی سر پتہ نہیں اپنا کیا کام کریں اوکے تو بھائی سر یہاں بھائی سر تیار ہو چکے اور بھائی یہاں پر جلدی سے چلتے یہ دیکھ سکتے آپ دونے سر تیار ہو چکے بہتنا یہ کیڈنیپنگ کا معامل ہے ان کو تو لے کے جانا پڑے گا کیونکہ اپنا بھائی کیا کیا کر سکتے ہیں یہ تو بھائی تھوڑا ان کو پکڑ بھی لیں گے اپنا کے پاس بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بس تھوڑا مار سکتے ایک گنوں سے اچھا تو فیلال کے لئے ان کو تو لے کے جانا یہاں پر بھائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چلو بھائی سر بھائی 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 سٹارٹ ہو گئی ہے ایک دم اپی والی تو فیلال کے لئے سر بھٹا بھٹ سے بیٹھ جاؤ یہاں پر اور چلتے ہیں وہاں پر ہونٹی ہاؤس میں بہت زیادہ بورا ہی سین ہو جائے گا اگر وہاں پر کچھ ہو گیا لٹرل ہی بتا رو بھائی بورا ہی سین ہو جائے گا مطلب اس نے بولا ہے اس کے دوستوں چھوڑ کے بھاگ گئے اس کو اکیلا چھوڑ دیا گا چاہی تو بتائیں ایسے فرینڈ مطلب ہونے ہی نہیں چاہیے ہاں ایک فرینڈ کمی نہ ہوتا ہے تو فیلال کے لئے بھائی بھائی یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر کیا ہی بتاؤں بھائی 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 اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رات تو ہو چکیا جاتے جاتے مطلب اس لوکیشن پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پ reprocer تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی 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 بہت زیادہ بری طریقے سے سکتے ہیں آئے مطلب دیماغ خراب ہوتا ہے ان میں اس لوکیشن پر یہ بہت چکا ہوں بعد ایک سیکنڈ یہ تو بھائی اللہ کی ہونٹڈ ہاؤس ہے یہ تکو بھائی جل رہے بھائی یہ تو پورا خندر ہے بے اورے بھائی صاحب مطلب یار کیا ہی تو پتا ہوں بھائی صاحب میں نا یا پر بھائی بہت ساتا ہے ڈر رہا ہوں گایس اور یہ دکھو مائی گوڑ گایس یہ ہے وہ ہونٹی ڈاؤس اور یار مطلب اللہ کی لیول نا یا پر بھائی صاحب سین ہے ہو 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 یہ کیا ہے بھائی اورے بھائی صاحب چلو یار نا یا پر بھائی سامنے نا بندہ کھڑا ایک تو نا میں نے اس سے نا جا کے بات کر لیتا ہوں پہلے شاید ہی نینے پکڑ رکھا ہے گایس جیمی کو تو فٹا فٹ سے نا اس سے بات کرتا ہوں اوکے تو گایس یار میں نے بات تو اس سے کر لیا نا اور یار اس نے میرے مو پہ کیسے منہ کر آئے بھائی اندر جانے سے اس لیے میں نے بھائی اس کو مار دیا تو بھی فٹا فٹ سے نا یار جانے کا گایس راستہ دیکھتے کہا پر بھائی اس کا راستہ ہی نہیں پتا چل رہا ہے میرے کو لگ رہا ہے نا کہیں پیچھے سے ہم جا سکتے ہیں بھائی یار نا میرے کو ابھی تک بھائی جیمی نہیں دیکھائے گا اس کا پہ پکڑ رکھا بھائی جیمی کو بھائی جلدی سے بھاگتے ہیں ابھی فٹا فٹ سے ابھی آرام پہ چلے آگے بھائی بھائی بندماس بودھ موس ملکے نا تری چڑی پھٹ کے آات میں آجائے گی آرے نہیں سر میں ایک دم آپ دیکھو ابھی میں کیا ہی پگڑتا ہوں جیمی کو پھر ہم نے کیوں لے کا آیا خود ہی کرنا تھا تو خود ہی بھگ جاتا تھا ارے نہیں سر میں مجاک ارے سر میں مجاک کر رہا ہوں چلو یہ ارے بھائی یہ تو گوائز پیچھے بندہ مرا پڑا ہے ابھی تو اس پہ دھیان مننا دے بھائی جو کرنا آیا نا وہ کر لے ارے ارے اوکے سر میں تو بتا رہا تھا چلو ارے بھائی 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 رکوڑ ایک دم مست والا بچا دیا ابھی ماننے بھی چلا انتے گولی کے خودی بجا وے گا نہیں سر میں تو چلو سمجھ رہو نا سر میں مطلب ماننا جرور ہی ہوتا ہے چلو بھائی آپ دیکھ سکتو گائز ایک دم تگڑا یہاں پر بھائی سب سین اور کھا پوری آگیا اور ایک سیکنڈ یار یہ ڈور کے اس چیج کا ہے بھائی جو اس کو بھائی گولی مار کے کھول کے دیکھتے ہیں اور ایک سیکنڈ بھائی یہ پیڑ فیڑ کیا آئیے اور بھائی اور رے 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 مطلب یار کیا ہی تو بولے بٹ ادر نا میرے کو گائز تھوڑے بہت نا بندے دیکھتے ہیں ایک سیگن اے ڈبلو ایم سے دیکھتے ہیں او بھائی ادھر ایک بندہ کھڑے اور گائز یہ راتھی میار او بھائی گائز نا میرے کو لگ رہے نا ادھر مطلب زیادہ ہی بندے ہیں گن لے کے کھڑے اور نا ایک ہاں پہ نا ان کا میرے کو ہیڈ بھی لگ رہا ہے بٹ وہ تو بھائی جا کے پتہ چلے گو اور اس کی حالت یہ دیکھو یار کیا بنا رکھی ہے بھائی بھائی بچارے گی آلت گائز بہت زیادہ بوری بنا رکھی اور نام پہلے میں اس کو ٹپکا دیتا ہوں فٹا فٹ سے اور یار جیمی اس کے اندر بھائی بند کر رکھا ہے کہ ادھر بھی گائز بہت سارے بندے ہیں شاید نا ان کو بھی پتہ نہیں چلا ہے بھائی یہ ہے وہ بندہ یار ابھی جلدی سے بھائی سارے بھائی ان کو گولی مارک ہیں ختم کرتے ہیں اور بھائی ان کے ہیڈول کو آپ ان نے فٹا فٹ سے بھائی ان نے اس کے اینڈز اپ کرا ہووری اور اس نے بھائی جیمی کو became چھوڑ دیا ہے تو اسب میںئے بجانے پڑے گ decentralی کو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اب اب بھائی اکدام بھائی پہر پہ اس کو جندت کہ مارے گے بھائی اکدام بھائی پھورا طورچر کر کے جیمی کو چھڑا کے آنس سے بھایہ بہت زیادہ تگڑائی سین ہو گیا بٹ یار نا ابھی بھائی پولیس والوں نے ہیلی کوپٹر منگا لیا ہے وہ بول رہے تھے رات کو بارس کا موسم ہے ایسے گاڑی میں جانا ٹھیک نہیں ہے تو ہیلی کوپٹر میں چلتے اور نا گائز میں نا گھر میں بوم پلانٹ بھی کر دیا اور نا بھائی ابھی دیکھنا یار میں کیا دھماکہ کرنے والا ہوں اور بھائی وہ جندہ جلے گا گائز وہ یار دون ہے جو 3 2 1 یہ دیکھو بھائی مطلب کتنا جاتا بھائی онlabی لیوہل گای بڑا بھائی بھلہش�� ہو گیا برہ مطلب کتنا جاتا بھائی آج میں نے بڑا بلاس کر دیا پورا کا پورا گا جہاں پر بھائی سب ہونٹیڈ آجنا بھائی ختم کر دیا بھائی مطلب کہانی ختم کر دیا بھائی پورا کا پورا تباہ کر دیا آج تو میں نے تو چلوں اگر آپ کو آج والی ویڈے پسند آئی تو ویڈے کو لایک کرنا پیارا سعر کمین کن کرنا اور موسیقی